سنمان جو گروہ پیارو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سکھ مشنی کا علیلہ دیانہ بلوں ایس ایم سی گروہ مل کلاس یو ایس ای ویچ آپ سارے اندھا سواگت ہے سارے نو جی آیا آئیتہ ساڑھا بی شاہ پریزنٹیشن ہے ساڑھے کول پرانی و آیا لہا لین لگا کت کو پکڑے سب مکدی چلی رین پریزنٹیشن کر رہے ہیں ویر منویندر پاہل سنگھ جی دلیتوں میں بیلتی کر رہے ہیں ویر امکی سنگھ جی نو اجدہ اپنا وشاہ رام کرن ویر منویندر پاہل سنگھ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ایک ہون کا ستنام پرتا پرک نرپاہ نرواید پاکال مورت اجونی سیوان گرپسا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح جی میں آپ جی نے ہونے جی پاسو سرونتیتا ہے آج دی اس پیزنٹیشن دا بشاہ ہے پرانی تُم آیا لہا ہال ہے اے بروارجن پادشاہ دے مخاربنتو اچارن شری راگ دے اندر شبد دی رہاو دی پانکتی ہے جس شبد دہا دہا لے کے اسی آج دیئے بچار دگے بدانی ہے تو آؤ سب تو پہلا اس شبد دہا پارٹ سرون کر دے دن کے اوٹھ پپولیے دن بجھے مگد جان سو پرب چتنا آئے ہو چھٹے گی بے بان ست گر ستی چت لائے سدا سدا رنگ مان پرانی تُو آیا لہا لین لگا کت کو فکڑے سب مکدی چلی رہے مارے پاس پنکھیا دس سینہی کا اوہ تے ساتھ منکھ ہے فاتھا مایا جان مکتے سے ہی پالیے جے سچا نام سما جو کار چھڑ گواونا سو لگا من مائے جتھے جائے تُدھ ورتنا جس کی جنتا نائے چارے کنڈا پال کیا آئے پیاشر نائے نانک سچے پاتشا دوبدہ لیا کردائی نانک سچے پاتشا دوبدہ لیا کردائی موسیقی 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 گروہ صاحب کے اندیاں لگا کتے کو فکڑے کھیڑے تو کھواری والے کمہ رجعہ پہ آئے ہیں اور یہ تو انہوں ریلائز ہی نہیں ہو رہا کہ اس سارے کھواری والے کمہ دے پہ رجعہ ہوئے ہیں سب مکدی چلی رہے ہیں تیری زندگی روپی رات جڑی ہے وہ مکدی جا رہی ہے انسانی جیون نو رات دے نال انہیں کھواری گربانی دے اندر پلنا گیتی گئی ہے پہریاں دی بانی دے اندر بھی چار پہرہ دا جو ورنان گیتا گیا ہے وہ زندگی دے چار سٹیجز دی گل گیتی گئی ہے ایک ایک پہر دے نال زندگی دا ایک ایک حصہ کمپیر کر کے گروہ صاحب نے صحیح جیون جاج دا اپدیش کیتا ہے تو زندگی دی رات زندگی جڑی دے جڑی اپدے ملی احسانو جوہاں سماں ملیا ہے اس دا کمپیری سان رات دے نال نکہ باری گروہ بانی چکیتا گیا ہے تو جدو گروہ صاحب اتھے گل ہن رین دے مکندی کر دے ہن تو وہ دا پاور تے ہی ہے کہ زندگی روپی رات جڑی ہے وہ مکتی جا رہی ہے کیونکہ یہ سمجھ دے ہن کہ ہر انسان جو اس درتی دے جنم لیندہ ہے وہ گنے مکھے سماس لے کے ہی اس جیون دا ارمب کردہ ہے جدو وہ سواسان دا اوٹا او دا ختم ہو جاندہ ہے ان میں اس جگت چھڑ کے تیب گے اور جانا پیندہ ہے اس جیون دا انت ہو جاندہ ہے تو جیون ملیا ہے لہا لہا لہن مستے ہیں یہ لہا لفظ گربانی دے اندر تقریباً اکسو انتی بار ورطوں بچ آیا ہے جس تو اکے اشارہ بھی سانو ملدہ ہے کہ گروہ صاحب نے بہت باری منکھا جیون دا جو اصل منورت ہے وہ دے بارے سانو چیتاونی جتی ہے ریمائنڈ کروایا ہے یاد کروایا ہے کہ کس کام آستے ہیں منکھا جنم ملیا ہے اس نو اگنور نہ کرو اس دا تھیان رکھتے ہی اپنا جیون بتید کرو اس شابد جو آپ جی سے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے وہ دے بچ بھی گروہ صاحب سیتامنی ہی روپی چیت سانو کہہ رہے ہیں کہ ریموڑے لاہے کو تھیلا تھیلا پوٹے کو بیگتایا سست وکھر تن کننے ناہی پاپی باد دارے نایا ریموڑے ریموڑکھ سمبودن مننو ہے کہ آتما کی جیون دے لاہے والوں لاہ والوں کہ تنو بہت تلا ہے بہت آلسی ہیں توٹے کو بیگتایا پر جڑا کٹے دا سودہ ہوندہ ہے اس پاسے تنو بیگ چھتی تایا تر پہندہ ہے دوڑ پہندہ ہے من دی برتی ایسی ہے کہ جڑا اسل جیون دا منورت ہے اس پاسے اسنو ادنم نہیں آندہ اور جڑے کرم کرن باستے ستسنگت کرن باستے پربودی سفت سلا بھی چھوڑن باستے تا کوئی نہ کوئی آنے بہانے ورط کے ٹیل مٹ کیتی ہے تے جڑے کم ساڈی سرت نو کھنڈان دے ہن جڑے مایا والے پاسے سنو پریر دے ہن انہا کمہ واسطے ہسی پھٹا پھٹ دیار ہو جاندے ہن ادنم کر لیندے ہن تو اسے ہی برتی نو جیمائنڈ کران دیا ہویا گروہ صاحب کہن دے ہن کہ رے موڑے لاہے کو تن ٹیلا ٹیلا اوٹے کو بیگتایا سست وکھر تن کننہ نا ہی کننہ نا مطلب اندہ ہے راپت کرنی لینی سست وکھر وکھر وستو سست سستی سستی وستو تو نہیں لیندہ سستی وستو کڑی ہے جڑی پرماتما بلوں بینہ کسے کاؤسٹ دے سنو مل دی ہے اور وہ ہے نام دی دات ربو پرماتما ہر جیونو اپنی صفت صلاح دی نام دی دات بینہ کسے کاؤسٹ دے مکشش کردہ ہے اور انسان اس دات والے پاسے تیہان ہی نہیں دن دا توجہ ہی نہیں دن دا بلکہ ہی ہدا تیہان سارا مائی قدارتھان دے رسان دے ویچ اور انہ نو پرابت کرن دی خاتر جائز نجائز کمہ نو کرن دے ویچ ہی ہدا تیہان لگ گارن دا ہے کہ مائی دے رسان نو مانن واسطے کو کئی ایسے کرم کردہ ہے جیڑے نا کرن جوگ ہندے ہیں جیڑے دو جیاں دے نال بدیکھی ہندی ہے پرائیہ حکم آرن دی گال ہندی ہے کسی دے نال زور زبردستی دی گال ہندی ہے تو جیڑے ایسے کرم پاپ دی کٹیگری بھی چاندی ہن تیہ گروہ صاحب کہن دے ہن کہ توں سست بکھر جو نام دی دات ہے وہ تا تو لہنڈا نہیں ہے وہ سستہ سودہ جو بینا کسی چیز نو گوائیاں آپ نے جیوان چیز نو کچھ بھی دین دی لوڑ نہیں ہے دان کریں گا کوئی فلانا تپ کریں گا کوئی تیرے تشنان کریں گا یا کسی اور دی پوزہ ارچہ دے کرم کانٹ کریں گا تاں تا نو نام دی دات پلے گی پرابو والنو نام دی دات ہر جیو نو مل دی ہے بینا کسی ایکچینج دے بچ کچھ لین دے بشرتے انسان اس دات نو ورطن واسطے تیارتا ہوئے اپنے اپا پاو نو پٹا کے اپنے اپا پاو نو مٹھا کے نام دی نال جڑن دی ہو دی رچی تا ہوئے پر وہ کچھ تا انسان کردہ نہیں ہے کہ پاپوی بادہ رین آیا رین آیا تو پاو ہے رین دے وچ رین سلسکردہ لبزجدہ خندہ کرزہ وہ پاپ کرم کر کے تیم مایا دے وکارہ دے کرزے دے وچ بچہ جاندہ ہے وہ دے سرتے بوجھ پہ جاندہ ہے جویں عام دنیاوی انسان تا وہ دے باقی دے جنہ آن والا سما ہے وہ دے من دے ہمیشہ بوجھ ریندہ ہے کہ میں کسی تو کرزہ چکے ہویا ہے کہ کرزہ میں چکانا ہے تو اے بوجھ پاپا دا انسان اپنے سرتے ہوتے بھن لیندہ ہے کہ نام دی نال جڑ دا نہیں ہے تو اے لاہے واسطے ملیا آیا منکھا جنم اجائیں جاندہ ہے اس گلو اللہ سچید کر دے گروہ پادشاہ اگر پرمال دے ہاں پائی پراپت مانوخ دے ہوئیا گو بند ملن کی اے تیری بریہ گو بند ملن کی اے تیری بریہ سو اے منکھا دہی ملیتا ہے گو بند ملن واستے اے واری ہے گو بند نو ملن دی پر انسان کردہ کی ہے آؤ اگے اس درے درشن کریے رین گواہی سوئے کے دیوس گواہی آکھائے ہیرے جیسا جنم ہے کوڑی بد لے جائے ہیرے جیسا جنم ہے کوڑی بد لے جائے آم دنیا دار انسان دی زندگی ایسی ہی ہندی ہے کہ رین گواہی سوئے گا رات تا سو کے بیٹ جاندی ہے دیوس گوایا کھائے کسی دا من مجھے سوال پیدا ہو سکتا ہے بھی سارا دن تھوڑا سی کھان دے رہن دے گروہ صاحب یہ کیا واقع ہے کہ دیوس گوایا کھائے کہ دا پاورت سمجھن دی لوڑ ہے کہ جندگی دن دے بلے ایسی جننے بھی کرم کردے ہاں وہ ساریاں دا میل فوکس ہندہ ہے کرت کر کے تانپدارت دی کمائی کرنی جنہوں گھرت کے پھر ایسی اپنے شریر دی پالنا کر سکتے ہیں اپنے شریر دے باستے رین باستے چھت دا انزام کر سکتے ہیں پینل باستے کپڑیاں دا انزام کر سکتے ہیں تے شریرک پکھ بھی پورتی باستے پوچن دا انزام کر سکتے ہیں دن دے بلے جننا بھی ایسی ایفرٹ کر دے ہیں جننا جڑا بھی روزگار کر دے ہیں نوکری کر دے ہیں یہاں بزنس کر دے ہیں کچھ بھی کم کر دے ہیں اس سب دا مقصد ہندہ ہے انہ تین بیسک نیسیسٹیز دے باستے مایا اکتر کرنی تانکمانا تو یہ سارے ایفرٹ جڑے ہاں الٹیمیٹلی شریر دی پالنا باستے شریر مو سسٹین کرنے باستے ہی ہندے ہاں تو بیسیکلی اسی شریر دی پالنا باستے ہی سارا دن دا سما لگا دن دے ہاں تو یہ پاورت ہدا ہی ہی ہے کہ دیوست گوایا کھائے مطلب شریر دی پالنا باستے شریر نو پینٹین کرنے باستے ہی سارا دن دا جڑا سما ہے وہ لگ جند ہے کہ وہ دے وچ کیونکہ سریر دی تکابت میں ہندی ہے رات نو آرام کرنا بھی ضروری ہے وہ دے واسطے ایک قدرتی نیم ہے تو رات جڑی ہے سوہ کے بیت جندی ہے اور دنیا داری برتی والا انسان وہ اس سارے تنگیر دے چکر دے وچ پولی ہی جاندہ ہے کہ اس تو علاوہ بھی کچھ کرن والا کام دے واسطے ہے جو اس منکھا جیون تا مقصد ہے تو وہ ہے پربو دی صفت سلا دنیال جوڑنا پربو دے گھن گانے اس گل بلوں وہ اس لئے ہیرہ جنب ہے تو اسے لئے گروہ ساپ کہن دے ہم کہ یہ جو ہیرے جیسا نکھا جنب ملیا ہے ہیرہ اس کر کے کیا ہے اس منکھا جنب نو کیونکہ یہ ایک ایسا قیمتی جنب ہے جیڑا باقی ساری جونیاں تو تم ہے کہول تے کہول ایک منکھا جونی ہی ایسی ہے جیدے وچ پرماتما بلوں اسنو بیبیک دی بودھی دی بودھی دی دات ملی ہوئی ہے جیدے وچے انسان اپنے آن والے سمیں دے بارے سوچ بچار کے پلاننگ کر کے سوچ سمجھ کے پلان کر سکتا ہے کہ انہیں آن والے سمیں نوکے میں بتانا ہے کس طریقے نال اپنے کے جیون نوکے دے رہا دے تورنا ہے یہ جوڑی دات ہے یہ باقی دنیا دے وچے نہیں پرابت رہن دی اس لئے یہ سب تو اکتم جونی منوکھا جنم جا رہا ہے وہ قیمتی ہے اور ہیرا کیونکہ دنیاوی بسپوہ دے وچے قیمتی پتھر گینیا جاندہ ہے تو اس لئے منوکھا جونی نو ہیرے جیسے جنم دے نال تلنا کیتی گئی ہے پر کوڈی کی ہندی ہے کوڈیاں دا کوئی مول نہیں ہند منوکھا جیون جو قیمتی موقع سی وہ کیول کھان اور شریر دے پالنا کرن اور آرام کرن دے وچے بیٹ جاوے جڑیاں کے بڑیاں مولی جیاں نیسیسٹیز نے اور یہ سارے کم پشو پنچھی سب کر دے نے تے پھر منوکھا جیون جیدی اٹم تا جڑیاں کس کام آئی وہ دا کی لاب ملیا تو پاوو دے اجائین چلا گیا دے جانی کہ قیمتی ہیرے دے بدلے اسی صرف پشو پنچھیاں برگے ہی کرم کیتے تائے مانو کوڈیاں دے بدلے اسی ہیرے نو وٹا لیا اور اس لئے گروہ صاحب نے پنکتی جو ہے اس طریقے نال سانو سمجان واسطے اچارن کیتی ہے کہ ہیرے جیسا جنم ہے قوڈی بدلے جائے تو لاہا تا کی ملنا سی وہ راس پنچھی جڑی قیمتی سانو ملی سی وہ بھی اسی قوڈیاں دے بدلے دے کے سمجھو ایک بڑا لاؤس میکنگ ٹریڈ کر لیتا ہے تندہ تاوت دین گیاں رین گواہی سوی قوڈ بول بک کھائیاں من مک چلے آ روئی پوڑ بول بک کھائیاں من مک چلے آ روئی نانک پاچھا نے جڑی گالو کئی سی کہ ہیرے جیسا جنم قوڈی بدلے جا رہا ہے پوڑی ہی ایک لیئر ہور گروہ مرداز پاچھا نے انہ پنکتیاں میں چھے سپشٹ کی تھی ہے کہ دیوس گوایاں کھائے والے کام کر دیاں آیاں تندہ تاوت دن گیا وہ تا چلو کتا سو کتا رین گواہی سوئے وہ گال تا پچھے بھی آ گئی سی پر تندہ کتا کیس طریقے دے نال اوڑ بول بک کھایا تندہ کر دیاں ہویاں یہ بھی نہیں کہ کوئی حکل آل دی کمائی کیتی یا ایمانداری دی سچی سچی کرت کیتی ترم دی کرت نہیں کیتی اوڑ بول بک کھایا تندہ کر دیاں ہویاں اوٹ بھی بولیاں فریب بھی کیتا ٹھگی بھی کیتی وہ دا پرائے حاکدہ زہر بھی کھا دا تو یہ نجائز کام سارے کر کے کہ بجائے آپ نے آتمک جیون دے بچ کوئی الہا ملن دے کٹے والا سودہ کر لیا یہ اینڈ ریزلٹ کی ہویا کہ مند مگر لگیا ہویاں انسان جڑا کپڑ بول کے ساری زندگی بک کھاندیاں ہی سما بطید کردہ ہے انتنو پچھتاندہ ہویا کہ تھو رو کے چلا جاندہ ہے کہ ہیرے جیسا جنم میں کوڑی بدلے گواہ دیتا کہ ساری زندگی ویچ میں اوڑ بول بول کے بک ہی کھاندہ نام امرد دینال میری سانج بنی ہی نہیں سو رہاو دے باندے اندر گرو صاحب نے اس پاکھول سانو سچیت کیتا ہے کہ منکھا جنم ملیا ہے لاہے واسطے راست پنجی سب نو ملی ہے اس دی ورتوں کر کے سچجی ورتوں کر کے اسی اس جنم دا لاہا لہنا ہے اور لاہا ملے گا تاہی جے پرماتما دینال ساڑی سورت جڑے گی جے ساڑے گناہ دی سانج پرماتما نال پہے گی ساڑے ویچو پرماتما دے وچو ویتھ کٹے گی انت منزل ساڑی ہے وہ دے نال پید ہونتی کہ جے منزل دی پرابتی والے پاس ہی اسی ترقی نہیں کر دے تا پھر ہی اسی کو فکڑ کر دے جا رہے ہیں کہ جیوند روپی راکتہ اپنی چالے چلدی چلدی مک ہی جانی ہے پہلے پدے ویچے ہن گرو صاحب فرمانے ہیں پلکے اٹھ پپولی ہے وین بجے مگد اجاہان سو پرب چت نہ آئیو چٹے گی بے بھان ساتگر سیتن چت لائے سدا سدا رنگ مان پلکے اٹھ پپولی ہے پلکے دا پاو ہے روز سویرے ہر روز اٹھ اٹھ کے پپولی ہے پپولی ہے تو پاو ہے پالنا پوچھنا سنبھال کرنے سریر دوں جنو کہنا ہے جا پیمپر کرنا سویرے سویرے اٹھ کے اسی سریر دے ہی پالنا پوچھنا دے ویچی لگ جاندے ہیں اور یہ سانوسو جی نہیں رہن دی کہ اس سریر دی پالنا تو الاوہ بھی کوئی زندگی دا منورت ہے کوئی اس کر کے لفظ پو پولی ہے برتیا ہے کہ اس نو پیمپر کردہ ہے نو پالدہ پوچھنا ہے وین بجے مگد اجان مورک کے اجان منوک بے سمجھ منوک جیون دے اصل منورت نو نہیں بجھدہ کہ منوک کی جیون صرف سریر نو سنبھالن سریر دی پالنا کرنے واسطے نہیں ملیا یہ کام تا پشو پنچی بہت خوبی نال کر دے ہم انسان تو بھی زیادہ بہتر طریقے نال کر لن دے انسانی جندگی ملی کسی خاص مقصد واسطے ہے اس دی پچھان کیتے بینا انسان بھی سویرے روز اٹھ کے بس سریر دی پالنا پوچھنا کہ سریر دے نو سسٹین کرنے واسطے مینٹین کرنے واسطے انہوں سندر بنانے واسطے انہ کمہ دے بچ ہی لگ جاندہ ہے سو پرب چتنا آئے ہو او پربو جس نے سریر دیتا ہے جس نے جیون دیتا ہے منوکھا جنی دیتی ہے او دا چیتے بچ ہی نہیں آندا خوزے بارے تیان ہی نہیں آندا بہتار دنیا اسے ٹنگ دی ہی زنگی جن دی ہے کہ ستے سویرے اٹھے اثار سریر دی سام سنبھال اور تانپدارت کما کے تاکہ یہ سریر نو ہور کمفرٹ مل سکن اے دے واسطے ہور آرام دے سادن پیدا ہو سکن تاندولت کٹھی ہو جاوے دوجیاں دے مقابلہ کر کے دے اپنے آپ مو انکار نو ہم نے نو پٹھے پانے کہ میں دوجیاں تو بہتر کار رہے ہیں انہ کمہ دے بچی بندہ سارا دن دو جا رہندا ہے پربو دے صفت صلاح پربو دے شکرانہ کرندا تیان تا بہت ہی ورلے لوکانو آندا ہے تو گروہ صاحب ای عوضتہ دا جو عام دنیا دار دی عوضتہ ہوندی ہے خدا بیان کر دیا کہ سو پربو چتنا آئے ہو اس پرماتما نو تک دی وہ چتے کردہ ہی نہیں ہے تے پھر آخر ہوندہ کی ہے تُٹے گی بے بان اے زندگی پھر اخیرتے مسانہ دے و جا کے ختم ہو جاندی ہے تا جب نڑوہ نکل دا ہے کہ مسانہ دے و جا کے وہ دا جیوان دا آنت ہو جاندہ ہے بے بان دا جو اکھری عرط ہے وہ نڑوہ جدے جدے جے راکھ کے ڈیڈ باڈی نو سسکار واسطے لے کے جایا جاندہ ہے اور اس لئے سمجھاندے ہوئے ہیں پریرنا کر دیا گروہ صاحب تیسری پنکتی جو اس پدے دی ہے وہ جب اس کے ساتھ گر سے تین چت لائے سدا سدا رانگمان یہ پرانی اجے بھی سنبھل جا اجے بھی موقع ہے اجے جیوان دا آنت تھوڑا سما ہے تیرے کل سادگر سے تین چیت لائے گروہ دین آل چیت جوڑ لائے کہ گروہ تینوں جیوان دا سہی مارگ دکھائے گا سمجھائے گا تینوں سہی مارگ سہی رستے وال سیت دے گا کہ جیوان دے وچھ کڑے کرم کرنے زیادہ ضروری ہیں سریر دی پالنا کرنی کیک ہے اسینشل ہے سریر نہیں ہوئے گا تے باقی جا کرم بجڑے کرن والے ہیں صرف صلاح بھی نہیں ہو سکتی جی سریر ہی نہ ریا تو سریر دی پالنا ایک پارٹ آف جائی ہے پر اونلی پارٹ نہیں ہے یہ ایک کام کرن دے یوگ ہے پر یہ صرف اکلوتا یہی کرم کرن والا نہیں ہے تو جو باقی ضروری کام ہن گروہ اونہ والے پاسے سانو سیت بخشدہ ہے جاج تسلا ہے تو سادگر سیتنی چت لائے صدا صدا رنگ مان گروہ دینوں یہ جاج سکھائے گا کہ کمی پر پربود پیار دا صدیویں جو پیار دا انند ہے اس نے مانیا جا سکتا ہے صدا قائم رین والا آتما کھنند کے میں مانیا جا سکتا ہے یہ سوچی یہ گائیڈ لائن گروہ پاسوں مل دی ہے اگلے پتے پھر ان پشو پنچیاں دی مثال دے کے گروہ صاحب سمجھان دے ہیں کہ قدم کرے پس پنکھیا دسے ناہی کال اوتے ساتھ منک ہے پتھا مایا جال مکتے سے ہی پالی ہیں یہ سچا نام پالنا ہے پشو بھی یہ کم کردہ ہے پنچھی بھی یہی کم کردہ ہے اور انہوں نے کول انہیں سوچی بھی نہیں ہے کہ وہ اگلے آن والے سمیے دے بارے کچھ بیچار من وچ کار سکن انہوں نے موت دا کوئی احساس نہیں ہندہ انہوں نے واستے جدو بھی موت آن دی ہے سڈلی آن دی ہے انہوں نے اس دے بھو دا کوئی پہلا تو احساس ہندہ ہی نہیں ہے جے منکھ بھی وہی کام کرن لگتے ہیں جو میں گروہ صاحب نے دو جی پنکتی سے فرمایا کہ اوتا ہے ساتھ منکھ ہے کہ منکھ بھی انہوں نے ساتھ بھی جا کے دل گیا ہے جو میں پشو پنچھی موتوں وہ اس لئے ہن کہ صرف مائک نسا دے بچ ہی سریر دی پالنا دے بچ ہی رجے رہن دے ہن کہ منکھ بھی وہی کام کری جا رہا ہے تو مانو وہ نے تے پشو پنچھیوں دا ساتھ ہی پکڑ لیا ہے یعنی کہ جیڑے منکھ نو پایا گیا سی گا کسے خاص سبجکٹ نو پڑ دا واستے کسے ہور کلاس وچے کہ وہ اپنی کلاس چھڑ کے چلا گیا کسے ہور لور سینڈر دی کلاس دے اندر کہ نہیں ہوتھے پڑھائی تھی مینات کھٹا ہے میں ہوتھے بیٹھا گا بھائی تے نو پڑھائی کرنی سی دگری لیاں واسطے کہ تو جا کے نسری دے کجی دی کلاس بہ جا میں کہ نہیں ہوتھے مینات کھٹا ہے تو وہ ہی کام ہے منکھا جو نہیں ملی سی اسے خاص اچیرے مقصد واسطے پر وہ جا کے رل گیا ہے انہ کمہ دے بچ ہی جڑے کام پشو پنچھی کر لن دے ہاں ہوتھے ساتھ منکھے اوٹھے انہ دے نال ہی جا کے منکھ نے ساتھ بنا لیا ہے جو کم پشو پنچھی کر دے ہاں وہ ہی کام ہے منکھا جیوان ویچ کرن لگ بیا ہے فاتھا مایا جال تے وی مایا دے جال دے بچ ہی پسیا پیا ہے اس تو باہر نکلن دائیں کوئی اوپرالہ نہیں کرنے گروہ صاحب کہن دے ہاں کہ اس مایا دے جال کو وہ ہی بندے بچ دے نظر آن دے ہاں جنا نے صدا قائم رہن والے پربو دے نام نو دھردے ویچ مسایا ہے مکتے سے ہی پالی ہیں مکتے پاو مایا تو مکتے مایا دے بکارا دے جال دے بچوں جنا دے چھٹکارا ہویا ہندہ ہے وہ ہی لب دے ہن وہ ہی نظر آن دے ہن جے سچا نام سمال جنا نے ہردے دے اندر صدا قائم رہن والے پربو دے نام اپنے ڈردے ویچ ٹکایا ہندہ ہے جڑے ہو دی نام دی سمال کر دے ہن نام نو چیتے کر دے ہن وہ مایا دے جال تو فس جان دے ہن باقی دے انسان تاں پشو پنچھیاں مانگ مایا دے بچی خچت ہو کے کہ کیول سریر پالنا دے آہر دے بچی جیون بتید کرے رکھ دے ہن کیسریا پدہ جو اگلا ہے اس میں جون گروہ صاحب کہنے دیان کہ جو کار چھڑ گواونا سو لگا منمہ ہے جتھے جائے تو دورتنا تس کی چنتہ نا ہے پاتھے سے ہی نکلے جے گروہ کی پیری پاہیں جو کار چھڑ گواونا جیڑا کار چھڑ کے تر جانا ہے پاگ یہ دنیا جنہ مرضی بھی کوئی طاقتور انسان ہوئے جنہ مرضی کوئی تنوان ہوئے جنہی مرضی کسے کوئی راجنیتک شکتی ہوئے صدا واسطے ہیں اس دنیا کوئی نہیں رہ سکتے جو اپجیو سو بینس ہے سب نے جانا ہی جانا ہے تو اس دنیا دا جنا کار ہے پکے طور دو تے کوئی نہیں رہ سکتے تو اس لئے اس کار نو چھڑ کے جانا ہی جانا ہے سب نے پر ہو گی رہا ہے انسان نو کو آمیں اس گلدی سوچی ہے اپنے آلے دوالے وہ سب دیکھتا ہے جو میں فرید صاحب کہا دیا فریدہ کتھے تینٹے بھاپیا جنہی توں جنہیوں تاہے پاس ہوئے لاد گئے توں اجے نا پتی نیو تے نو اجے بھی سوچی نہیں آئی سمجھ نہیں آئی کہ تیرے تے نو جنم دین والے ماں پہ ہو بھی چلے گئے تیرے آس پاس اور بھی لوگ جا رہے ہیں سب نے آنکھ تتھو جانا ہی ہے تے نو اجے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ توں اجے ہی سمجھ رہے ہیں کہ میرا اے ہی کار پکہ ہے تو ایتھے ہی گرو ساو اے ہی گل کہہ رہے ہیں کہ جو کار چھڑ گواونا سو لگا من ماں ہے ماں نو پیارا لگ رہا ہے یہ دنیا سوامنی لگ دی ہے دنیا نو بندے نو اے ہی لگ دا ہے کہ یہ تے پڑی رانگرنجیلی دنیا ہے یہ تے مایا دے بڑے پدارتھان بڑے راسان تو دنیا پیاری لگا لگ دی ہے جتھے جائے تُدھو برتنا کس کی چنٹانہ ہے جو تیرا اصل کار ہے جو پرماتما دی درگا دے تیرا اصل ٹکانا ہے جتھے جا کے تُو اپنا پرماننٹ نیماز کرنا ہے جس پرمودی درگا دے تیرا ٹکانا بننا ہے جو تیری منزل ہے کس کی چنٹانہ ہے وہ دے تیرے نو بلکل فگر ہی نہیں ہے وہ دے بارے تو سوچدہ بھی نہیں ہے تو یہ اس طرح انسان اس دنیا نو ہی پیارا من کے اس نو پرماننٹ کار سمجھ کے مایا دے جال دے بچی فسے رہن دے ہن پر گروہ سب کہن دے ہن کہ فاتھے سے ہی نکلے جی گر کی پیاری پائے اس مایا دے مو دے بچو فسے ہوئے وہ ہی انسان نکل دے ہن جیڑے گروہ دی شرنیچ پہ جنگے گروہ دی شرنیچ پہ کے گروہ پاسوں جیون دی صحیح جاچ جیڑے سکھ لن دے ہن وہ مایا دے جال چون بچ جن دے ہن پیتا باقی دے انسان تا پھر وہ مایا دے بچی خچت رن دے ہن پشو پنچیاں برگا جیون ہی بطیت کر دے رن دے ہن انتلے پدے وچ ہن گروہ صاحب فرمادیان پہ کوئی رکھ نہ سککی دوجہ کو نہ دکھائے چارے کنڈا پالکے آئے پیا شرنائے نانک سچے پاتشا دوبدا لیاکڈ ہے مایا دا بہو بڑا پربل ہے کہ مایا دا جال بہت ہی کٹھن ہے اس دے وچوں نکل سکتے اور یہ دے وچوں کوئی اپنے ایفرد دے نال بچ نہیں سکتا جو پچھلے پدے چویں کیا ہے کہ جیڑے گروہ دے چرنی پہن دے ہن وہ بچ جان دے ہن کہ گروہ دے بنا اور کوئی بچا سکتا بھی نہیں ہے انسان آپ نے اکل بھرت کے اپنے ایفرد کر کے کوشش کردہ بھی ہے پر تا بھی یہ دے ہور زیادہ تو زیادہ فزدہ جاندہ ہے جو میں چکڑیت کوئی انسان فزدہ جاندہ ہے کہ وہ تتکر باہر نہیں نکل سکتے جتکر کوئی باہر چکڑ تو باہر کھڑا ہویا انہوں کو دی باہر فڑکے انہوں کھچکے باہر نہ کٹ لگے آپ جنہ مرضیوں کوشش کریں وہ ہور زیادہ تو زیادہ چکڑ بچہ نہیں سکتا کوئی دوجہ نہیں ایسا دستہ گروہ تو بینا جڑا اسنو اس مو دے مو دے چکڑ چھو بچا سکتے گروہ ساب کا نیان کہ چارے کنڈاں پاہلک ہے آئے پیا شرنہ ہے کہ میں تا ساری سشٹی دے چاروں کنڈے ٹونڈ کے بھی اخیر میں گروہ دی شرن ہی چاہ پیا ہوں ساڑے واسطے سیت دیندیاں ہوئے ہیں پرسنیج گروہ ساب اپنے اتے گل کر کے یہ سمجھان دے ہوں کہ میں تا ساری سشٹی ٹونڈ کے گروہ دی شرن آ پیا ہوں ساڑے واسطے بھی پریرنہ ہے کہ گروہ دی شرن ہی ہے ایک ایسا طریقہ جدہ آ کے اسی اس مایہ دے جال دے وچوں باہر نکل سکتے ہوں سو انتلی پنکتیج پھر کہیں دے ہوں کہ جدہ گروہ دی شرن انسان پی جاندہ ہے تا پھر ایسی بکشش ہوں دی ہے کہ نانک سچا پاتشا ڈوبدا لے آکڑ ہے سچا پاتشا پھر آپ ڈوبدے ہوئے انسان نو آپ ہاتھ دے کے اس مایہ دے سمندر دے وچوں ڈوبدے نو کڑ لندہ ہے گروہ ہی سمرتھ ہے گروہ پرمیشر ایک روپ ہے تو یہاں پرماتما سچا پاتشا آپ اس انسان نو ڈوبدے ہوئے نو مایہ دے سمندر دے وچوں کڑ لندہ ہے جدہ گروہ دی شرنے چھے آج آن دے ہوں پاوے وہ پٹک پٹک کے ہی آن دے ہاں خجل خوار ہو کے بھی جدہوں میں گروہ دی شرنے چھے وہ انسان پہندہ ہے کہ پرماتما بکشش کر کے انہوں اس مایہ دے جال اچ دوبدے ہوئے نو اچا لندہ ہے اسے ہی پاپ دے گروہ بانیچ اس طریقے بھی فرمان نلدہ ہے ہم نیچ سے اتم بھئے ہر کی شرن آئی ہم نیچ سے اتم پہے ہر کی شرن آئی پاتھر ڈوبدہ کاد لیا ساچی وڈ آئی پاتھر ڈوبدہ کاد لیا ساچی وڈ آئی ہم نیچ سے اتم پہے ہر کی شرن آئی ہر کی شرن آئی جدہوں میں ہر کی شرن گرہن کتی گروہ دے دسے مارک دے چل کے ہری دے نال اپنی سورت نو جوڑیا ہر کی شرن آئی ہر کی شرن آئی تا یہ سچے دی ایسی وڈ آئی ہے کہ پاتھر ڈوبدہ کاد لیا پانی دے وچہ سب جاندے ہاں کہ پتھر تردہ نہیں ہے پانی پتھر نو پاؤ پتھر ڈوب جاندہ ہے اسی جو پتھر برگے انسان جڑ بدھی نیچ برتی والے جڑے انسان ہیں ہری دی شرن آئی تا یہ سچے پرپودی بڑی آئی ہے تیو ساڑے برگے ڈوب دے ویانو پتھرانو نی تار لندہ ہے کڑ لندہ ہے ڈوب دے ویانو سانو مچا لندہ ہے تودھ آپ پہ آپ اپایا سب جگ تودھ آپ پہ بس کر لیا جن نانک کو پرب کرپا تاری ڈوب دے ویانو پتھرانو نیچ بڑی آئی ہے ڈوب دے ویانو پتھرانو نیچ بڑی آئی ہے ڈوب دے ویانو پتھرانو نیچ بڑی آئی ہے تو یہ سب کچھ پربو دا بیرد ہے وہ دا صبح ہے کہ جو بھی وہ دی شرن ویچ آندا ہے جو شرن آو ہے اس کنٹ لاؤ ہے بیرد سوامی ساندا جو بھی پربو دی شرن ویچ آندا ہے پربو انو آپ ہی بچا لندہ ہے میہ بھی وہ دی اپنی پیدا کیتی ہوئی ہے اس میہ دے پسارے دے ویچ جیو اپنی حمدے کر کے فسے اندے ہم پر جیو گرو دی سچے گرو دی شرن ویچ آجان کہ پربو آپ بکشش کر کے انہوں اس مو دے اس چکڑ دے وچوں آپ کڑ لندہ ہے سو کوئی راکھ نہ سکت کئی دوجہ کو نہ دکھا ہے کوئی اور دوجہ نہیں تریقہ نظر آندہ کہ اس میہ دے وچوں بچندہ کوئی اور تریقہ ہو سکتا ہے گرو ساب گندیان چارے کنڈا پاہلک ہے اے پیاش اگنا ہے ایک کوئی تریقہ ہے سب پاسے پٹک پٹک کے اے ہی گل سمجھ چاندی ہے کہ پربو دی شرن لے لو نانک سچے پادشاہ ڈبدا لے آئے تھے سو جو رہاو دے وچ گرو سام نے گل کیتی سی کہ منکھا جنب ملیا ہے لہا لہنہ سے پر آجائیں جا رہا ہے میہ دے موج فس کے کہ میہ دے موج فسے آیا انسان پھر اپنی منزل والے پاس سے اگے ود نہیں سکتا جو لہا انہیں لہنہ سے خودی بجائے اپنی راست پونجیوی گواہ کے اتنوں کھالی آتے چلے جانتا ہے نقصان کر کے چلا جانتا ہے پرودا علاج بھی داستتا ہے کہ گرو دی شرن چھ پہ جاؤ نماتم آب میر کردہ ہے سچے گرو نو اس نے پیجیا ہی سے واسطے ہیں کہ وہ اس جگت دیویچ مایا دیویچ کچت منکھا نو سہی جیوان دی جاچ سمجھا کے پربو دی صفت صلاح دے نال جوڑ سکے پربو دے نال انہ دا ملا کروان واسطے انہ دی ساہتہ کرے سو آنتو اچھ آؤ اس شبت دائکواری تیرتان شرون کریے گا یعنی تن آیا تن آیا لہا لین تن آیا لہا لین یعنی تن آیا تو آیا لہا لینگ تو آیا لہا لینگ پرانی تو آیا لہا لینگ تو آیا لہا لینگ لگا کتے کو بھکڑے لگا کتے کو بھکڑے سب مکدی چلی رین سب مکدی چلی رین نانی تو آیا تو آیا لہا لینگ تو آیا لہا لینگ پرانی تو آیا تو آیا لہا لینگ تو آیا لہا لینگ موسیقی پلکے اٹھ پپولی ہے موسیقی پلکے اٹھ پپولی ہے بین بچے مگد اجان موسیقی بین موسیقی مگد اجان سو پرب چتنا آئے سو پرب چتنا آئے چھنے گی میں پان چھنے گی میں پان ست گرسے پی چت لائے ست گرسے پی چت لائے سدہ سدہ رانگمان سدہ سدہ رانگمان پرانی توں آیا توں آیا لہا لین توں آیا لہا لین پرانی توں آیا توں آیا لہا لین توں آیا لہا لین لگا لگا کتنے کو پھٹڑے لگا کتنے کو پھٹڑے سب مکدی چلی رین لین سب مکدی چلی رین پرانی توں آیا توں آیا لہا لین توں آیا توں آیا لہا لین موسیقی قدم کریں پاس پانکیاں قدم کریں پاس وب، بانکیاں دیسے نہ ہی کال دیسے نہ ہی دیسے نہ ہی کال ھو تے ساتھ مانک ہے او تے ساتھ مالک ہے فاتھا مایا جال فاتھا مایا جال مکتے سے ہی پالی ہے مکتے سے ہی پالی ہے جے سچا نام سمال جے سچا نام سمال بھائی مو آیا مو آیا لہا لینڈ مو آیا لہا لینڈ مو آیا لہا لینڈ مو آیا لہا لینڈ مو آیا لینڈ سو لگا مان ماہے سو لگا مان ماہے جتھ جائے تودھ ورتنا مو آیا لینڈ جتھ جائے تودھ ورتنا مو آیا لینڈ بھائی مو آیا لینڈ جے کور کی پیری پاہے پراہیر تو آیا تو آیا لہا لینڈ تو آیا لہا لینڈ پراہیر تو آیا تو آیا لہا لینڈ تو آیا لہا لینڈ کوئی رکھنا سکری کوئی رکھنا سکری دنجا کو نہ دکھائے دنجا کو نہ دکھائے چارے کنڈا پاہ لکھائے چارے کنڈا پاہ لکھائے آئے پہ آسر نہ آئے آئے پہ آسر نہ آئے نامک سچے پاتشاہ ہے نامک سچے پاتشاہ ہے دنجا کوئی رکھائے دنجا کوئی رکھائے پراہیر تو آیا تو آیا لہا لینڈ پراہیر تو آیا تو آیا لہا لینڈ لگا کتے کو پھکڑے لگا کتے کو پھکڑے لگا کتے کو پھکڑے پراہیر تو آیا تو آیا لہا لینڈ تو آیا لہا لینڈ پراہیر تو آیا لہا لینڈ تو آیا لہا لینڈ تو آیا لہا لینڈ بہت بہت تنواز مکتے پتے دیسانج کرو جی مہایگور جی کا خالصہ مہایگور جی کی پتے مہایگور جی کی پتے مہایگور جی کی پتے